السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آرمی چیف کی جانب سے آج بڑی واضح دو ٹوک وارننگ دی گئی ہے شاٹ آف کال دی گئی ہے اور یہ پوری قوم کے لیے وارننگ ہے اس پر اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے لیکن آج جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلے آئے ہیں جو آج بڑے کیس سنے گئے ہیں اور جو آج پورے سسٹم کے چھکے چھڑائے گئے ہیں اس پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کا سب سے بڑا کیس بشرا بی بی کو بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی جو بشرا بی بی کی درخواست تھی اس پر بلاخر ایک لمبے عرصے کے بعد سماعت ہوئی پہلے بیگراؤنڈ آپ جانتے ہیں کبھی سماعت نہیں ہو پاتی تھی کبھی وکیل نہیں ہوتے تھے کبھی جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دی جاتی تھی تو آج بہرحال اس پر سماعت ہو گئی اور مسلسل کہتے ہوئے آرہے تھے میاں گل حسن صاحب کے دونوں طرف سے اس معاملے پر سیاست ہو رہی ہے بہرحال اس معاملے پر اب فیصلہ تو محفوظ ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا رکھنا ہے یا ان کو اڈیالا جیل منتقل کرنا ہے لیکن جو آج ریمارکس تھے وہ ریمارکس ہی جسٹس میاں گل حسن کا فیصلہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند منٹ کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا کہ بشرا بی بی کو آپ نے اڈیالا جیل نہیں لے کے جانا بلکہ آپ نے بنی گالا رکھنا ہے اس کا سام مطلب یہ ہے کہ پہلے صحیح تیہ تھا کہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل نہیں بلکہ بنی گالا رکھا جائے گا اور کچھ چیزیں جو ریپورٹ ہوئی ہیں بشرا بی بی کی اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر سٹیٹ کے بیانات میں تعدادات پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے گیر معمولی ایم ریمارکس بشرا بی بی کو گھر سب جیل بھیجنے کے بعد کتنی خواتین کو اڈیالا جیل لائے گیا جو ایک سو اکتالیس خواتین اس کے بعد لائے گئیں وہ کیا وہ کیا وہ کم استقاق رکھتی تھی جو خواتین بعد میں لائے گئیں انہیں بھی گھر بھیج دے نا آپ بھی آپ ابھی بھی ایک ہائی کوٹ میں جواز پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا اور آئندہ بھی کریں گے خدا کا خوف کریں کبھی آپ کہتے ہیں عدالت پیش نہیں کر سکتے خطرہ ہے کبھی آپ کہتے ہیں جیل محفوظ نہیں کیا آپ محفوظ ہیں کیا آپ محفوظ ہیں اگر میری مرضی سے مجھے گھر میں قید کیا جائے تو میں بہت خوش ہوں گا قیدی کی مرضی کے خلاق اس کی پرپٹی کو سب جیل کیسے بنایا جا سکتا ہے تو یہ مقتصر سے دیماغ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے اندر بڑے بڑے سوالات ہیں انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں بشرا بی بی کو اڈیالا جیل ہم نے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ وہاں پہ خطرہ ہے تو بشرا بی بی کے بعد جو وہاں پہ ایک سو اکتالیس خواتین آئی ہیں کیا ان کو خطرہ نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ گھر محفوظ ہیں اڈیالا جیل محفوظ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اڈیالا جیل محفوظ نہیں ہے تو پھر جب عمران خان یا کسی کو باہر کی عدارت میں پیش کرنا ہوتا ہے یا ملاقات نہیں کروائی جاتی آپ کہتے ہیں باہر خطرہ ہے وہ اڈیالا جیل کے اندر محفوظ ہیں اڈیالا جیل کے اندر سمات کر لیں انہوں نے کہا اس بات کی بھی جو ہے وہ سمجھ جاتی وہ سب سے اہم چیز جو ہے کیسے کسی بھی قیدی کی مرضی کے بغیر کسی بھی شخص کی مرضی کے بغیر اس کے گھر کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے اس کو جیل کا درجہ کسی کی پرائیویٹ پروپٹی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ جیل ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا اس شخص نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میری پرائیویٹ پروپٹی کو آپ سرکاری طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے آج اٹھائی ہیں اور اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ فیصلہ آ جائے گا کہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل منتقل کیا جائے کیونکہ یہاں پر رکھنے کا ایک مقصد تو بظاہر کہ بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان سے ڈیال کی جا سکے دوسرا نمبر پر جو ہے وہ بشرا بی بی کو ظاہر ہے عمران خان سے سیپرٹ رکھا جائے تکلیف دی جائے یہ ساری چیزیں یا پھر ایک پرابیگنڈہ ہو سکے دیکھو دیکھو قوم کی بیٹیاں جیلوں کے اندر جال ساڑ رہی ہیں اور اشرافیہ کی بی 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 کو ظاہر ہیں وہ گھروں کے اندر قید ہیں یہ ایک ایسا دورہ میار نمبر ون ہی ہو گیا دوسرا یہ جو ڈیال والی بات ہے آج فواد چوہدری نے اس پر بڑی خوبصورت بات کی فواد چوہدری نے کہا کہ دیکھئے عمران خان کو ڈیال نہیں کرنی چاہیے کہ عمران خان ڈیال کریں گے تو عمران خان شہباز شریف بن جائیں گے بالکل ٹھیک بات ہے عمران خان بھی شہباز شریف بن جائیں گے کیا فرق رہ جائے گا ہاں عمران خان اور اداروں کو انگیجمنٹ کرنی چاہیے مل کے بیٹھنا چاہیے ایشو ریزولف کرنے چاہیے لیکن کوئی کمپرومائز عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے یہی بات تو عمران خان کر رہا ہے وقت ہے ڈیال نہیں جو جو میرے مطالبات ہیں الیکشن نو مئی اور یہ جو جالی مقدمات ہیں اس حوال سے اپنی اپنی بیوی کی رہائی کے حوال سے خان نے بلکل بھی بات نہیں کی اچھا خبریں اور بھی ہیں لیکن سب سے پہلے میں آرمی چیف کی طرف آؤں آج آرمی چیف نے بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ کے اندر شاٹ اپ کال دی ہے یہ جو ہے ائر فورس کی پاسنگ اوڈ پریڈ تھی اس سے انہوں نے خطاب کی ہے ویسے تو انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں نوجوانوں کے لنسیت اور باقی معاملات کے اندر لیکن جو انہوں نے خاص بات کی انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین کے آرٹیکل انیس میں واضح طور پر ازادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متین کی گئی ہے جو لوگ آئین میں دی گئی ازادی رائے پر آئید کی گئی واضح قیود کی برملا پا مالک کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا وہ پہلے اپنے اندر جھانکیں کہ آئین کے اندر جو آپ ازادی زہر رائے کہتے ہیں آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اداروں کے خلاف بولیں تو لہذا ہمیں اپنا پتہ ہے ہمیں نہ سکھائیں کہ ازادی زہر رائے کیا ہے دیکھئے ٹویٹر تین مہینوں سے پاکستان کے اندر بند پاکستان کی چار عدالتیں اپنا آج زور لگا چکی ہیں آئینی عدالتیں بڑی عدالتیں ٹویٹر جو ہے وہ بحال نہیں کروا سکی کسی کی جو رکنی ہوئی پاکستان بھر کی عدلیہ کیا پشاور ہائی کورٹ کیا سندھ ہائی کورٹ سانباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نہیں کھلا ٹویٹر تو تنقید اور پھر وہ سوشل میڈیا بند کر دو کبھی کہتے ہیں کمروں کے اندر جو ہے وہ کیمرہ لگانا جائز ہے کبھی ٹی وی پر پبندی فلاں پر انکر ہوگا فلاں بولے گا فلاں نہیں بولے گا تو اس پہ اسٹیلشن کے تنقید تو ہوتی ہے آج آرمی چیف نے انڈریکٹلی اس کا جواب بھی دیا ہے اور ساتھ میں شاٹ اپ کول بھی دیا ہے کہ خبردار ہمیں ہم پر تنقید کرنے والے ہمیں سبق سکھانے والے پہلے خود دیکھیں کہ وہ آئین پر کتنا عمل کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری بات کریں حرون رشید صاحب سنیر صاحب ہی ہیں کہتے ہیں یہ بات تو واضح ہے ملک میں سرمایہ کاری تب ہوگی کتنی کرپشن کتنی تنظلی ہوئی کس طرح سے ایسا یافسی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی کس طرح سے ایران سے جو اربوں لیٹر تیل آتا ہے دو سو دھائی سو ارب سے زائد کا نقصان وہ ساری چیزیں اور سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تو حرون رشید صاحب نے کہا یہ بات تو واضح ہے ملک میں سرمایہ کاری تب تک نہیں ہوگی جب تک عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی اس وقت عمران خان کے دو تیائی نہیں بلکہ تین چھتائی اکثریت ہے تو عمران خان کے پاس اکثریت ہے اور عمران خان کے علاوہ کسی پر کوئی اعتماد نہیں کرتا پھر ایک اور اسلامباد ہائی کورٹ سے خبر لے لیں توشہ خانہ تاہی فروخت کرنے کے الزام پر نئے کیس میں بشرا بی بی کے بعد عمران خان نے بھی نیب کال اپ نوٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے اچھا اس کے بعد چودری پرویز ہائی کی اعلیہ نے جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے کہ چودری پرویز ہائی کو ان کے گھر منتقل کیا جائے گھر کو ہی سب جیل قرار دیا جائے اس پر آج سمات ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جس ارباب محمد طائر نے کیسرا ہائی کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار وقیل سردار عبد الرازق پیمز ہرسپتال کے نمائندے عدالت پیش ہوئے وزارت داخلہ اور پنجاب ہومنسٹری کو پرویز ہائی کے گھر کو سب جیل قرار دے کر وہاں منتقل کرنے کی درخواست دی سب جیل پورے گھر کو قرار دیا جائے گا اور پرویز ہائی کو صرف ایک کمرے تک محدود رکھا جائے گا کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں عدالت کا استفسار جی بلکل ہم اس کے لئے تیار ہیں وقیل سردار عبد الرازق پرویز ہائی کو بہتر طبیع سہولیات فرام کی جا رہی ہیں وہ اپنے گھر سے زیادہ جیل میں محفوظ ہیں نمائندہ کیمز کے نمائندہ نے کہا نہیں نہیں وہ گھر کے اندر کو اور محفوظ ہوتا ہے گھر کے اندر کس کی لک آفٹر ہوتی ہے جیل کے اندر پرویز الائی صاحب جو ہے نا وہ زیادہ محفوظ ہیں ان کا زیادہ خیار رکھا جا رہا ہے رہیزا گھر شہر کو سب جیل قرار دینے کی کوئی کسی قدم کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ہی ٹھیک ہے تو یہ ان کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی پھر شہر افضل مرمت کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے بڑا خطر لاک دعویٰ ہے کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق پاکستانی امریکہ کو دو اڈے دی ہیں ایران اور افغانستان کے لیے اگر ان ممالک میں کوئی حملہ ہوا تو سارا نقصان کے پی کے کو ہوگا یعنی اگر پاکستان اڈے دے رہا ہے امریکہ کو اور پاکستان کی سارزمین استعمال ہوتی ہے تو وہ جا کے امریکہ پر تو نہیں عملہ کریں گے افغانی یا ایرانی وہ تو پاکستان سے پوچھیں گے پاکستان پر تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا بروت کہتا ہے سب سے زیادہ نقصان اس کا کے پی کے کو ہوگا کیونکہ بلوچر جو افغانستان سے زیادہ کاروائیاں کے پی کے 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 ساتھ پڑتا ہے تو وہی پر ہوتی ہیں تو یہ ایک خیل جو ہے وہ خیلہ جا رہا ہے وہ بھی بڑا بیرال خطرناک اور پھر ایک اور جو چیز لائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جج کیسے اپوائنٹ ہوگا اور خاص طور پر ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس کیسے اپوائنٹ ہوگا اس سوالے سے سپریم جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ تجاویز اور ایک نیک قوانین جو ہے وہ کل شاید سامنے آ جائیں جس کے مطابق تین سینئر جائے یا پانچ سینئر ججل ان میں سے ایک جج اس کو سپریم کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا جیسے پانچ جو تھری سٹار جرنیل ہوتے ہیں انہوں سے ایک آرمی چیف بنایا جاتا ہے تو اب اس سے خطرہ کیا ہے ایک تو جج جو ہیں وہ ہمیشہ حکومت کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے نمبر ٹو ججز ہر وقت اپنی اپنی لابنگ کرنے میں رہیں گے کہ میں چیف جسٹس بن جاؤں میں چیف جسٹس بن جاؤں اور عدلیہ آزاد ہونے کے بجائے وہ کمل طور پر ایک کنٹرول اور سازشوں کا گڑ بن جائے گا جہاں ہر کوئی اپنی اپنی لابنگ کرنے میں لگا ہوگا اور خوش کرنے میں بڑوں کو لگا ہوگا تو لہٰذا یہ جو ایک پہلا پروسیجر تھا جو سینئر موست ہے وہ چیف جسٹس ہے باقی کسی کو کوئی اعتراضی نہیں ہے ہر کسی کی قسمت کوئی چیف جسٹ بن جائے کوئی نہ بنے تو میرے خواہ سے اب مزید عدلیہ کو خراب کرنے کے لیے عدلیہ کو دیوائیڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے علاوہ آج فضل الرحمان جناب پہنچے ہوئے ہیں کراچی کراچی وہاں پہ وہ عوامی اسمبلی لگانے جا رہے ہیں اور پورے کراچی کو وہ بند کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی بڑی آئیم خبریں ہیں آج دیگر جو ہے وہ سائفر کیس اور دیگر کیس بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور ڈسکس ہونے ہیں تو اگلی ویڈیو کے اندر باقی اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھی جائیں گی پاکستان زندہ بار